جوڈ مارنگ لیڈز ینٹلمن ہوتی ہیں نوکری چھوٹا بزنس اور کچھ کام پٹ ہم کیوں چاہیں گے کہ آپ سب ویسٹیج کو ہی اپنی جیوکا چنیں ویسٹیج کو جیوکا چننے سے پہلے آپ سب کو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سمجھنا ہے جیوکا کا مطلب جیوکا یعنی کی کیریئر کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے کیریئر ہم سب کی زندگی میں اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ایک سوال جو اس سے ہمیشہ پوچھا جاتا ہے جو آپ سے بھی پوچھا گیا اور مجھ سے بھی پوچھا گیا جب ہم چھوٹے تھے کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے اور ہر کوئی ویکتی ایک ہی اس کا جواب دیتا ہے کوئی کہتا ہے پائلٹ کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کوئی کہتا ہے انجینئر کوئی کہتا ہے پولیس میں جاؤں گا کوئی کہتا ہے آمی میں جاؤں گا کوئی کہتا ہے بزنسمن کا بنو گا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر آدمی جب بچہ بچپن سے ہی سوچنا شروع کرتا ہے کہ بڑے ہو کے اس کو کیا بننا ہے یعنی کہ بچپن سے ہی ہر ویکتی چناف کرتا ہے اپنے ایک کیریئر کا جس سے وہ اپنی پوری زندگی سکھ میں طریقے سے بتا سکے کبھی آپ نے سوچا کہ کبھی ایک بچے نے بھی نہیں کہا اس دنیا میں کہ بڑا ہو کے میں بنوں گا ڈاکو کیوں ڈاکو بننے سے بہت عیش ہے کہ صرف دو سال میں ایک بینک لوٹا دو سال تک آرام کرو پر نہیں ہر بچہ چاہتا ہے اپنے لئے ایک کیریئر کیریئر کس پرکار کا ہوتا ہے کیریئر وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو عزت ملے آپ کو سمان ملے اور اس کیریئر کے اندر اتنی شمتہ یعنی کی پوٹنشل ہو کہ جو آپ کی زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ تو پوری کرے کرے پر جیسے آپ کی زندگی آگے بڑھے جو آپ کی زندگی کی ضرورتیں بڑھے وہ ہی کیریئر آپ کو پوری کی پوری ضرورتوں کو پورا کر سکے لئے جنٹلمن ویسٹیج کو ہی کیوں چننا ہے اپنا کیریئر یعنی کی کیریئر کا جب چناف ہوتا ہے تو ہر وقتی صرف ایک کیریئر کا چناف کرتا ہے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی وقتی کہے کہ یار جب میں اپنی زندگی کو شروع کروں گا کیریئر چنوں گا تو پہلے پانچ سال میں ڈاکٹر بنوں گا اس کے چھ سال کے بعد میں بن جاؤں گا انجینئر پھر ایک بزنس شروع کر لوں گا پھر یا آمی یا پولیس میں چلے جاؤں گا نہیں ہر کوئی چناف کرتا ہے ایک ہی چیز کا جو ہوتا ہے اس کا کیریئر ویسٹیج کو کیریئر چننے سے کا یہ جو موڈیول ہے اس کو کرتے ہوئے کچھ اہم سوال جو ہیں میں چاہوں گا وہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں ان کا جواب آپ نے مجھے نہیں دینا ان کا جواب آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے سب سے پہلا سوال جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنی اس آمدنی سے خوش ہیں جو ہر مہینے ہم کماتے ہیں اگر آپ کے مند میں اس کا یہی جواب آتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ اور چاہیے تو شاید آپ ایک بالکل صحیح جگہ پہ ہیں دوسرا بہت اہم سوال کہ کیا ہم اپنی ورطمہ نوکری یا بزنس جو ہم کر رہے ہیں کیا ہم اس سے خوش ہیں اگر اس سوال کا بھی جواب ہے نہیں مجھے اور کچھ چاہیے اور اس نوکری یا بزنس میں مجھے سب کچھ نہیں مل سکرا تو آج آپ ایک بالکل صحیح جگہ پہ ہیں تیسرا جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کی کیا میرے پاس میری زندگی کی وکاس یوشنا ہے وکاس یوشنا یعنی کی زندگی ابھی تک تو چل گئی پر آگے چل کے کیا ہوگا کیا ہم نے سوچا ہنری فورڈ نے ایک چیز کہی تھی کہ the most difficult thing in this world is thinking that's why very few people indulge in it یعنی کی سوچنا سب سے مشکل کام ہے اس لئے دنیا میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں یہ سوال جو ہم آپ سے کر رہے ہیں وہ اس چیز کے لئے ہیں کی تاکہ آپ بھی مجبور ہو سوچیں اور اپنے لئے ایک صحیح کیریر تاکہ آپ کی پوری زندگی خوشالی سے جا سکے لیٹ زنٹلمن زندگی ابھی تو ہم نے بتا لی پر growth plan یعنی کی وکاس یوشنا کبھی ہم نے سوچا کی ہمارا کیا future ہوگا کبھی ہم نے سوچا کہ آج کے تین سال کے بعد ہماری کیا آمدنی ہوگی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج کے دن پر پٹرول کا ریٹ کیا ہے آپ سب کہیں گے لگ بک پچاس کے آس پاس اور اگر پوچھوں کہ آج کے تین سال کے بعد وہ ریٹ کیا ہوگا ہر آدمی کہے گا لگ بک سو یعنی کہ دگنا ہوگا اگر پٹرول کا ریٹ دگنا ہوا تو دودھ کا ریٹ دگنا ہوگا سبزی کا ریٹ دگنا ہوگا کپڑوں کا ریٹ دگنا ہوگا یعنی کہ ہر چیز کا جگ ریٹ دگنا ہوگا بہا بڑھے گا تو کبھی ہم نے سوچنے کا پریاس کیا کہ آج کے تین سال کے بعد ہماری آمدنی کیا دگنی ہوگی اس سوال کا جب بھی میں سوال پوچھتا ہوں لوگ یہی کہتے ہیں ہاں تین سال کے بعد وہ دگنی نہیں ہوگی اگر دگنی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا ایک وہی چیز جو ہر وقتی کرتا ہے سمجھوتا تو ہر کے ٹائم پہ اگر آج کے دن پہ ہم نئے کپڑے لیتے ہیں تو شاید ہم اپنے لیے نئے کپڑے نہ لے آج تین سال کے بعد اپنے بچوں کے لیے لے کیونکہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے سمجھوتا لیز جنٹلمن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچے جب بھی مارکٹ میں جاتے ہیں کچھ چیز دیکھتے ہیں بزار میں کسی کے پاس کھلونا دیکھتے ہیں جب بھی کھلونا دیکھتے ہیں گھر آکے ممی پاپا کو ایک ہی چیز کہتے ہیں ممی پاپا جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے مجھے وہ کھلونا لے دوگے پوچھتے ہیں کی نہیں یہ سوال لیز جنٹلمن ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے یہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں نہ ہی صرف ہم اپنی خواہشوں کو کم کر رہے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں کو روکیں کیوں کیونکہ صحیح سمیں پہ ہم نے اپنے لئے وکاس یوجنا نہیں بنائی چلیے تین سال تو بیٹ جائیں گے کبھی ہم نے سوچا کہ آج کے پانچ سال کے بعد ہماری کیا آمدنی ہوگی جو آج کے دن پہ ہمارے پاس کار سکوٹر موٹسیکل گھر میں ٹی وی فریج ہے آج کے پانچ سال کے بعد جب وہ پرانا ہوگا کیا ہم نے اپنی وکاس یوجنا اور اس طرح کے ویوسائے میں ہے کہ آج کے پانچ سال کے بعد ہم اس کو نیا لے سکیں گے یا کریں گے وہی جو زیادہ کر دنیا کے وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی زندگی کے لئے وکاس یوجنا نہیں چنتے یعنی کی پرانی چیزوں کے ساتھ زندگی بتاتے رہو ان کو کرواتے رہو ریپیر لیز جنڈلمن پانچ سال بھی گزر جائیں گے کبھی ہم نے سوچا کہ آج کے دس سال کے بعد کیا ہوگا دس سال آج جو وہ چھوٹا بچہ ہم سے مانگتا ہے کھلونا آج کے دس سال کے بعد وہ جانا چاہے گا ایک اچھے میڈیکل کالج اور انجنرنگ کالج میں اور ہم ان کو بھیج نہیں سکیں گے کیونکہ ہم نے اپنے لئے وکاس یوجنا یعنی کی گروت پلان نہیں بنایا اس دنیا میں کتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں ذہین بچے ہیں جو اچھے میڈیکل کالجز یا اچھ سکشہ نہیں پاسکے کیونکہ ان کے ماتا پتا نے وکاس یوجنا نہیں بنائی تھی لیز جنڈلمن دس سال تب بھی بیچ جائیں گے پر آج کے تیس سال کے بعد کیا ہوگا تیس سال کے بعد ہمارے پاس وہ شمتہ نہیں رہے گی وہ شکتی نہیں رہے گی کام کرنے کی جو آج کے دن ہے تب کیا ہوگا کیا ہم نربھر کریں گے اسی طرح اپنے بچوں پہ جس طرح وہ لوگ جو اپنی وکاس یوجنا نہیں بناتے وہ نربھر کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا جب اس مہینے تیری تنخواہ آئے گی مجھے اپنے میڈیکل چیک اپس کروانے ہیں علاج کرانا ہے تیرے ماما سے ملنے جانا ہے تیرے چاچا سے ملنے جانا ہے تیرس یاترہ پہ جانا ہے جب تیرے پاس پیسے ہوں گے تو کیا مجھے بھیج سکے گا لیز جنٹلمن کبھی سوچا کہ پہیہ پورا کا پورا گھوما وہی سوال جو بچپن میں بچہ اپنے ماں باپ سے کرتا تھا کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو کیا مجھے کھلونا لے دوگے وہی سوال وہی ماں باپ اپنے بچے سے پوچھ رہے ہیں یہ سب کیوں ہوا کیونکہ ان کے ماں باپ نے اپنے لئے وکاسی اٹھنا نہیں بنائی جب سوال اٹھتا ہے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں کہ ویسٹیج کو آپ چننے اپنی جیوکا تاکہ زندگی بھر آپ کو جو چاہیے یہ مل سکے تو لوگ ایک چیز کا سوال کرتے ہیں بہت چیزیں ہیں نوکری کر لیں گے چھوٹا ویوسائے کر لیں گے کچھ اور کام کر لیں گے پر ہر چیز میں بدلاو آ رہا ہے جو کل تک صحیح تھا آگے آنے والے وقت میں وہ سب کچھ بدل جائے گا اسی لئے ہم میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے سمجھا اپنی جیوکا کا ورگ جیوکا کا ورگ یعنی کہ اگر ویسٹیج کو اپنا کیریئر نہیں چننیں گے تو کیا چننیں گے نوکری جو اتنے سب لوگ کرتے ہیں نوکری میں کیا ہوتا ہے آیو بڑھتی رہتی ہے آمدنی تھوڑی 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 اوپر بڑھتی ہے مہنگائی بڑھتی رہتی ہے پر ایک سیما جو آپ کی ہوتی ہے جتنی آپ کی آمدنی آتی ہے آپ کو اسی میں گزارہ کرنا پڑتا ہے کیوں کیونکہ اگر آپ کا خرچہ بڑھتا ہے تو آپ کی آمدنی اس کے اکارڈنگلی نہیں بڑھتی نوکری کے اندر اور کیا ہوتا ہے ایک چیز جس کو کہا جاتا ہے بوس یعنی کی بہت خطرناک جانور کوئی وقتی اپنے بوس سے پیار نہیں کرتا کیوں کیونکہ بوس کا کامی ہوتا ہے یہ کہنا آج جلدی کیوں آئے ہو آج لیٹ کیوں جا رہے ہو آج چھٹی آپ کو چاہیے آپ کے گھر میں یہ کیوں بیمار ہو گیا آپ کے سب پرابلمز یعنی کی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کرنی پڑتی ہے پولٹیکس پولٹیکس یعنی کی راجنی تھی اگر آپ بہترین کام کر رہے ہیں آپ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے صحیح یوگی کو اگر اس آپ سے انشاء ہوگی تو بوس کے کان میں جا کے کہہ دے گا صاحب یہ آدمی بہت ہی اس طرح کا ہے یعنی کی آپ صحیح کام کرتے ہوئے کسی نے راجنی تھی کھیلی اور آپ کا کیریئر نیچے لیز جنٹلمن اس کے ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے سمجھاتا آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے آپ ہوتے ہیں ہمیشہ وقت بند وقت بد یعنی کی اگر آپ کو آفیس کھلتا ہے نو بجے تو آپ کو نو بجے پہنچنا پڑتا ہے آپ اگر گیارہ بارہ بجے چاہیں تو آپ جانی سکتے اگر آپ کو آفیس بند ہوتا ہے چھ بجے اس دن رات کو بارہ بجے تک آپ کام ختم کر کے اگلے دن چھٹی لینا چاہتے ہیں آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آفیس بند ہونے کا ٹائم ہے اگر آپ چھٹی والے دن کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس دن کام نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اسی سمعے کے دائرے میں رہنا پڑتا ہے لیز جنٹلمن نوکری کے اندر ایک ہی چیز کہی جاتی ہے نو کری یعنی کی نا کبھی نہیں کرنی ہمیشہ کرنی پڑتی ہے ہاں بوس کہے آپ گلت ہو یس سر آپ گدے ہو یس سر آج دن ہے یس سر آج چھٹی ہے یس سر یعنی کی جو کہے وہی کرنا پڑتا ہے نوکری چلو ایک کارن ہے لوگ کرنا نہیں چاہتے پر کریں گے کیا چھوٹا ویس آئے ایک چھوٹی سی دکان کھول لیں گے کیمسٹ کی دکان کھولی کیریانی کی دکان کھولی کپڑوں کا شوروم کھول لیا یا کچھ نہ کچھ چھوٹا کام کر لیا کبھی آپ نے سوچا کہ وہ دکاندار جس سے اپنے گھر کے پاس آپ کا دکان ہے آپ جس سے پندرہ یا بیس سال سے چیزیں خرید رہے ہیں کیا اس وقتی نے اس ایک چھوٹی دکان سے کم سے کم پانچ یا چھ دکانیں اور کھول لی نہیں یعنی کی وہ وہیں ٹک کے بیٹھا ہے خود بیٹھتا ہے اپنے ماتا پتا کو بٹھاتا ہے اپنے بچوں کو بٹھاتا ہے یعنی کی پورے پریوار کی مدد لے کے صرف ایک ہی چیز کرتا رہتا ہے کی اپنے گھر کا کرچہ جلاتا رہتا ہے چھوٹے ویس سائے کو پھیلانے میں بڑی مشکل اس لئے ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک سیمت آمدنی ہوتی ہے اور پھلاو یعنی کی بڑھانے کے لئے اتنی آمدنی نہیں ہوتی پر جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا بدلاو ہر چیز میں جو بدلاو آ رہا ہے کہ آج کے دن پہ اگر آپ ایک چھوٹی سی کیمسٹ کی دکان بھی کھولے تو کیا ہوگا آپ نے دیکھا کہ اتنے اتنے بڑے جو چین سٹورز آ رہے ہیں کہ جتنی آپ کی آمدنی ریٹیل آمدنی اس کو بیچنے سے بنتی ہے اتنا تو وہ اپنے گراہکوں کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں آپ کیا کریں گے ایک چھوٹا سا کپڑے کا شوروم کھولیں گے چھوٹے سا کپڑے کا شوروم کھولیں آپ جائیے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں جہاں پہ ایک کمیز خریدو دو فری آدھا کلو چاوال لو دو کلو چینی فری رائٹ کس چیز کا چھوٹا ویفصائق کریں گے آج کے دن پہ تو سبزی کی دکان کھولنا بھی بہت مشکل ہو گیا کیوں کیونکہ اتنے بڑی بڑی کمپنیز اتنے بڑے بڑے سٹورز جن کے اندر اتنا ڈسکاؤنٹ بہترین سے بہترین چیزیں یعنی کہ ابھی اگر چھوٹا بزنس کرنا مشکل ہے تو کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی کہ آگے والے سمیں میں کیا ہوگا لیئیس جنٹلمن نوکری یا چھوٹا ویفصائق لوگ کہتے ہیں اور بھی کچھ ہیں یا نا کر لیں گے کوئی کنسلٹنسی پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کر لیں گے یا سیزنل کام سیزنل یعنی کہ جو موسم کے انسار ہوتا ہے ان سب کے اندر آتی ہے آپ کو ارستھر آئے یعنی کہ کام کرتے رو آمدنی ملے گی کی نہیں اس کا آپ کو پتا نہیں پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں لوگوں کو گھر دکھاتے رو وہ خریدیں گے کی نہیں آپ کو کچھ نہیں پتا سیزنل انکم کے اندر ہمیشہ آپ کو ملتی ہے انسٹیبل انکم یعنی کہ ارستھر آئے ابھی اس سیزن میں جو کما لیا تو اس کو پورے سال آپ خرچ کیجئے تاکہ اگلے سال جب سیزن آئے جس پرکار کا اگر بات کریں برسات میں سب سے اچھا کام کس چیز کا چلتا ہے چھاتا بیچنے والوں کا اگر اس سال بارش نہیں ہوئی تو چھاتے اگر کم بکے تو پورا سال وہ کیا کھائیں گے اسی کو کہتے ہیں انسٹیبل انکم لئیز جنٹلمن جو چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیریئر کو چننے کے لئے اس کا نام ہے ویسٹیج ویسٹیج کو کیوں چنا جائے اپنا کیریئر کیونکہ یہ وہ بزنس ہے جس کے اندر آپ کی آئے اگتی ہے سورج کی طرح سورج کی طرح یہ صرف آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ آپ اس بزنس میں کس طرح کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں پہ اگر آپ اگزامپلز دیکھیں جیسے آپ باقی سب لوگوں کو ہماری باقی سیڈیز میں دیکھیں گے کہ لوگ جو اس بزنس میں آئے کسی نے پہلے مہینے کمائے پانچ سو تیتیس روپے اس کی تیسرے مہینے کی آمدنی تھی پچیس ہزار روپے اس کی آٹھویں مہینے کی آمدنی تھی ستر ہزار روپے اس کی ڈیڑھ سال کے بعد آمدنی تھی دو لاکھ روپے اگر ہم تین سال کے بعد بات کریں ہمارے ہاں پہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہر مہینے چار لاکھ روپے پر کمارے ہیں لیز جنٹمن یہ تو ابھی شروعات ہیں اگزامپل ایک نہیں کم سے کم ہمارے پاس ڈیڑھ سو سے دو سو اگزامپلز ہیں جو لاکھ روپے سے اوپر ہر مند آمدنی کمارے ہیں اور ان کو اس بزنس میں آئے ہوئے ماتر سال سے ڈیڑھ سال ہوا ہے مجھے بتائیے کونسی ایسی نوکری ہے جس کو آپ شروعات کریں وہ کونسا ایسا بزنس ہے جس کو آپ شروعات کریں سال ڈیڑھ سال کے بعد آپ کی آمدنی لاکھ دو لاکھ یا چار لاکھ پہنچ جائے لیز جنٹمن جب آپ چنیں ویستیج کو اپنی جیوے کا اپنے ویستیج کو جب آپ نے اپنا بزنس چننا اس میں آپ کو فائدے کے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے باس ہیں آپ کی جو اچھا کرتی ہے اس پرکار سے کام کیجئے آپ چنیے اپنا سمجھ جب آپ نے کام کرنا ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں صبح صبح چھے بجے اگر اٹھ کے کام کرنا چاہتے ہیں چھے سے لے کے نو کام کیجئے دوپیر کو اگر دوسرا اپنا کام یا نوکری کر رہے ہیں اس میں رہی شام کو چھے یا سات بجے جب وہاں سے فری ہوئے سات سے لے کے دس یا گیارہ بجے تک رات کو آپ کو کام کرنا ہے وہ اچھا ہے آپ کی آپ کو یہاں پہ کوئی روک نہیں اتوار کا دن ہو چھٹی کا دن ہو آپ جس سمیس چاہتے ہیں کام کرنا آپ اس کو کام کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ اس بزنس کے اندر چنتے ہیں ان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے لیس جنٹلمن جو چیز ویسٹیج کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے ٹریننگ پروگرامز میں کتنی باری بتا چکا ہوں کہ ہمارا بزنس ہمارا ویفسائل لوگوں کو بھرتی کرنے کا نہیں ہے ہم جب بھی اپنے بزنس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں بھرتی کرنے کے لئے نہیں بتاتے کیونکہ ہمیں بتانے کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ ہمیں ہے تلاش تلاش کس طرح کے لوگوں کی جن کو نمبر ون اپنے اوپر بھروسہ ہے دوسرا جو اپنی زندگی چینج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ راستہ ہے جس نے پانچ سال کے اندر کتنے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کی اپنی زندگی چینج کی چناف جب لوگوں کو لانا ہے تو صحیح لوگ لاؤگے تو صحیح بزنس بنے گا جو میں ایک اگزامپل ہمیشہ اپنے پروگرامز کے اندر کرتا ہوں ہمارے سب لیڈرز بھی کرتے ہیں کہ جب بھی میٹنگ ہم اپنی شروع کرتے ہیں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں سفل ہونا چاہتے ہیں جب لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ان کے ہاتھ کھڑے کرنے کے انداز سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کون ویکتی اس بزنس میں کتنا سفل ہونا چاہتا ہے کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے صرف اتنا سا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم سمجھ آتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرے پاس بھی بنگلا ہو میرے پاس بھی گاڑی ہو ہر سال ودیش یاترہ کرو بہت زیادی آندنی ہو پر وہ ہمارے بزنس کے لئے فٹ نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ جو ویکتی اپنا ہاتھ ہی نہیں کھڑا کر سکتا ہمیں پتا ہے وہ ہمارے بزنس کے اندر کام کرنے کے لئے کھڑا نہیں ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ادھر دیکھتے ہیں میرے بگل والے نے ہاتھ کھڑا کیا تو وہ تھوڑا تھوڑا ہاتھ اوپر کھڑا کرتے ہیں یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جب آپ اس بزنس میں سفل ہوں گے آپ کی سفلتہ کو دیکھ کے آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے پر وہ زیادہ لمبے سمجھ کے ساتھ ہی نہیں ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد مشکل کی کر کے بیٹھ جائیں گے جو لوگ اپنا ہاتھ اپنے کندے سے اوپر کھڑا کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے اوپر خود پورا بھروسہ ہے اور انہیں دنیا میں اعلان کرنے کی ایک بات کی شرم نہیں کی ہاں میں سفل ہونا چاہتا ہوں جب آپ اس میں چناف کرنا ہے کہ کس پرکار کے لوگوں کو لانا ہے اس کا ایکزامپل جو میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی سبزی خریدی ہے سبزی یعنی کہ ٹماتر جیسے باقی چیزیں ٹماتر آپ جانتے ہیں کس پرکار کا ہوتا ہے بتائیے مجھے کس پرکار کا ہوتا ہے اس کا رنگ کیا ہوتا ہے کیا نیلا ہاں لال آپ جانتے ہیں اس کی شیپ کیا ہوتی ہے ٹکونی کیا سکوئر نہیں نہیں گول بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جب آپ جانتے ہیں کہ ٹماتر لال ہوتا ہے گول ہوتا ہے پر جب بھی ہم کھریدنے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جب بھی ہم ٹماتر کھریدنے جاتے ہیں ہر آدمی جاتے ہی سبزی کی دکان پہ جاتے ہی ٹماتر کو اٹھاتا ہے اٹھا کے ایک سوال ہر وقتی اس دنیا میں پوچھتا ہے کہ بھائی کیسے دیئے ارے آپ کو پتا ہے کہ پرسوں کھریدے تھے پندرہ روپے کلو ہیں آج صبح چھوٹا بھائی کھرید کے لائیا ہے اس نے بتایا پندرہ روپے کلو ہیں تب بھی آپ جائیں گے تو جا کے ٹماتر کو اٹھاتے ہیں جب آپ ٹماتر کو اٹھاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا شروع کیا اپنے ذہن پہ زور دیجئے کہ آپ وہی کرتے ہیں جو دنیا میں ہر وقتی کرتا ہے کہ جب ٹماتر کو اٹھاتا ہے پوچھتا ہے کیسے دیا یعنی کہ ہاتھوں کی اس انگلیوں کے انڈ سے وہ دھیرے سے دبا کے دیکھتا ہے کہ انگلہ ہوا تو نہیں ہے جب وہ کہتا ہے پندرہ روپے کلو کہتا ہے ٹھیک ٹھیک لگاؤ ٹھیک ٹھیک لگاؤ یعنی کہ ٹماتر کا زور اب یہاں سے یہاں پہ آ گیا یعنی کہ تھوڑا سا زور زیادہ لگا رہے ہیں دیکھنے کے لئے کہیں کچھا تو نہیں جب آپ نے یہ دیکھا اس کے بعد آپ کہتا ہے میں دو کلو لے لوں گا دو کلو لے لوں گا اس سمیں کے اندر آپ نے پورا ٹماتر کو گھما کے دیکھ لیا کہیں کیڑا تو نہیں لگا ہوا لیز جنٹلمن ویسٹیج کے بزنس کے اندر بھی جب آپ آتے ہیں آپ نے اسی پرکار کا چناف کرنا ہے لیز جنٹلمن جو میں چیز کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کسی وقتی کو لانا ہے پہلے ان سے کچھ اہم سوال پوچھئے پہلا کہ جب چناف آپ کر رہے ہیں ان سے ایک سوال پوچھے کیا آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں جب بھی کسی وقتی سے پوچھو بزنس کرنا چاہتا ہوں کہتا بزنس اور میں ارے میں نے کبھی بزنس نہیں کیا میرے پریوار میں کبھی بزنس نہیں کیا میرے کھاندان میں بزنس نہیں کیا اور ہم کہتے کیا ہیں نہیں نہیں تم کر سکتے ہو میں آپ کو گائیڈ کروں گا بزنس ہے ارے جب کرنا ہی نہیں چاہتا یعنی کی آپ نے تھوڑا سا دباف ڈالا تو وہ گلا ہوا ہے چھوڑ دو ہم کرتے کیا ہیں وہی گلتی جو زیادہ کر اس بزنس میں لوگ کرتے ہیں اس کی اوپر میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہوں گا کیا سننا چاہیں گے تھینکیو سو مچ آپ نے ہاں کہہ دیا کیونکہ میرا ایک انداز ہے اگر آپ نہ بھی کہتے تو کہانی میں تب بھی آپ کو سناتا لیس جنٹلمن یہ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس پارٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے کہ ایک بار ہی تین دیش کی پولیس کا کامپیٹیشن ہوا دیکھنے کے لئے کہ کونسے دیش کی پولیس بہت بہتر ہے امریکن پولیس بریٹش پولیس اور ہماری بھارتی پولیس ان جب تین پولیس کی کامپیٹیشن ہوا دیکھنے کے لئے کہ کونسی بہتر پولیس ہے انہوں نے کیا کیا کہ ایک شیر کو پنجرے سے چھوڑا انہوں نے کہا جانسی پولیس اس کو پہلے پکڑ کے لائے گی وہ سب سے بہتر مانی جائے گی امریکن پولیس نے اپنی سیٹلائٹ گزموز کے ساتھ کر کے ٹریک کیا شیر کہاں پہ ہے بریٹش پولیس نے یوز کی ٹیکنالوجی امریکنز کی اور پہلے جا کے شیر کو پکڑ کے لے آئے اور ہماری بھارتی پولیس ایک دن دو دن تین دن تک وہاپیس ہی نہیں آئی الٹی میٹلی انہوں نے بریٹش اور امریکن پولیس کو کہا کہ آپ جا کے ڈھونڈ کے لاؤ تو انڈین پولیس ہے کہاں پہ انہوں نے دیکھا کیا کی ایک پل کے نیچے ہماری بھارتی پولیس ایک گدے کو رسی سے باندھا ہوا تھا اور ڈنڈے سے اس کو پیٹ رہے تھے کہہ رہے تھے بول تو شیر ہے بول تو شیر ہے بول تو شیر ہے لیز جنٹلمن یہی تو گلتی ہم کرتے ہیں کہ پولیس والا کام کرتے ہیں کہ جب ویقتی اس بزنس میں کرنا ہی نہیں چاہتا بزنس کرنے کا اس کا کوئی موڈی نہیں ہے ہم کہتے ہیں تم ڈریکٹر بنوگے تمہیں پس کار آئے گی ویدیش یاطرہ پاؤگے لاکھوں روپے پاؤگے لیز جنٹلمن جو کرنا نہیں چاہتا اس کو چھوڑ دو دوسرا جیسے ٹیماتر کا چناف کے طرف پہلے ہلکا پھر تھوڑا سا زیادہ کیوں ان کو کہیے کہ یہ بہترین بزنس ہے جس کے اندر کام آپ کو کرنا پڑے گا محنت آپ کو کرنی پڑے گی پر میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ کی مدد کروں گا پر اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں ارے کام ارے یار میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے صبح سے لکھے شام تک نوکری گھر میں آکے یہ کرنا پڑتا ہے سنڈے والے دن ارام کرنا پڑتا ہے یعنی کہ جو لوگ اچھک نہیں ہیں ان کو چھوڑ دو ساتھی ساتھ اگر کوئی وقتی گلا ہوا گلا ہوا جب آپ اس سے جا کے کہیے کہ میں جس بزنس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کا سب سے نیک کام یعنی کہ ملٹی لیول مارکٹنگ ہے اگر وہ کہیں ملٹی لیول مارکٹنگ ارے یار یہ تو مشکلہ اس سے ہوتا نہیں لوگ ایسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑ دو کیوں کیونکہ وہ وقتی گلا ہوا ہے لئے جنٹلمن اس بزنس کے اندر اتنے آپ کے فائدے ہیں کہ آپ چن سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو بزنس کرنا ہے چاری ہے آپ ان ودیشوں میں بھی یعنی کہ ایک ٹرولی انٹرنیشنل اپنا بزنس بنا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ یوجنا بنائیے کہ آپ اس میں کتنا کمانا چاہتے ہیں نوکری یا بزنس کی طرح نہیں جہاں پہ آپ کے جو آمدنی ہے لوگوں پہ نربھر ہے یہاں پہ آپ اپنی یوجنا بنائیے کہ کیا آپ آنا چاہتے ہیں پہلے مہینے میں پانچ ہزار تیسرے مہینے میں ساٹھ ہزار اور ایک سال کے بعد چار لاکھ روپیہ یہ سب آپ پہ نربھر کرتا ہے ہم یا کوئی بھی ویکتی آپ کی آمدنی اس میں دردھارت نہیں کر سکتا آپ کماتے ہیں اپنی شمطہ پہ لیے جنٹلمن آپ لوگ کیوں نرنے لے کہ آپ کو اپنی زندگی ویسٹیج کو اپنی زندگی بھر یہ جیوکہ بنانا ہے لیے جنٹلمن آگے چلتے ہوئے جو وجہ کا نرنے ہے نہ ہی صرف ویسٹیج اگر آپ کے پاس کوئی بھی بزنس ملٹی لیول مارکٹنگ کا آئے اور کسی وقتی سے تو اس کو ایویلویٹ کریں صرف ان پانچ چیزوں پہ کہ آپ کی وجہ کا نرنے کیا ہونا چاہیے کہ ویسٹیج کو ہی کیوں کرنا ہے اور باقیوں کو نہیں سب سے پہلا آپ کا نرنے ہونا چاہیے کمپنی دوسرا ہونا چاہیے کمپنی کے اتپاد یعنی کی پرڈکٹس پرڈکٹس کس پرکار کے ہیں جو آج کے دن پہ ضرورت ہیں اور آنے والے سمیں میں بھی لوگ ان کو استعمال کرتے رہیں گے یا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے آندنی ہمیں کچھ مہینے آئے گی اس کے بعد زمانہ بدل جائے گا تیسری چیز مینجمنٹ مینجمنٹ یعنی کی کمپنی کا سنچالن کی کون لوگ ہیں کیا ان کے پاس تو جربہ ہے اس طرح کا بزنس کرنے کا اگر میں آپ سے ایک چیز پوچھوں کہ اگر آپ جنٹلمن آج کے دن ہمیں بہت خوشی ہے آپ کے جو پائلٹ ہیں جو آج کے دن آپ کا ویمان اڑائیں گے ان کا نام ہے امیتاب بچن تو آپ کا کیا حال ہوگا کہ آپ اس پلین میں بیٹنا پسند کریں گے کہ اتر جائیں گے لیس جنٹلمن کسی چیز میں نام ہونا یا تجربہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ملٹی لیول مارکٹنگ کا بزنس بڑیا چلا سکتے ہیں چوتھی سب سے ایمپورٹن چیز بزار یعنی کی مارکٹ کیا ہمارے بزنس میں بھوش ہے کہ آنے والے سمیہ میں ہمیں کچھ بدلنا پڑے گا لیس جنٹلمن اس کے بعد پانچواں کارن جس کے کر کے آپ نے چننا ہے یعنی کی سکشہ پرنالی کیا ایڈوکیشن سسٹم ہے کہ آپ نے جب آگے بڑھنا ہے کیا آپ کا کوئی مارک درشن کر سکے گا لیس جنٹمن چلتے ہوئے ان پانچ کارنوں کے کر کے جو آپ کے وجہ کے نرنے کی وجہ ہو سکتے ہیں ان کا جس سب سے پہلا کارن کمپنی ویسٹیج کو کیوں چنا جائے کیونکہ ویسٹیج ایک فاسٹ گروئنگ کمپنی ہے ویڈ سٹیبل مینشمنٹ آج ہمیں پانچ سال سے سمیہ ہو گیا ان پچھلے چار سالوں میں ہر سال ویسٹیج ہنڈرڈ پرسن سے زیادہ کی گروت کی ہے اور اس سال ہماری گروت ہو رہی ہے تین سو پرسنٹ یعنی کہ جب آپ ایک بڑھتی ہوئی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کی بھی بڑت نشجت ہوتی ہے اگر آپ اس کمپنی میں جا رہے ہیں جس کا بزنس ڈوب رہا ہے تو آپ کے لئے یہ چیز بلکل پکی ہے کہ آپ کا بھی بزنس وہاں گروت نہیں کر سکے گا مینجمنٹ جو ملٹی لیول مارکٹنگ جانتا ہے ایک چیز مجھے کہتے ہوئے بہت خوشی ہے آج کے دن ویسٹیج کے اندر دھائی لاکھ سے زیادہ ڈسٹیبیوٹرز ہیں یعنی دھائی لاکھ لوگوں نے پرک کے بلکل دیکھ کے ویسٹیج پریوار کو اپنایا اور ساتھی ساتھ ویسٹیج کی مینجمنٹ جو ہمیشہ تیار ہے آپ کی باتیں سننے کے لئے آپ کے سجھاؤں پہ گور دینے کے لئے اور آپ کو بہترین سے بہترین سیوائیں پردان کرنے کے لئے تاکہ آپ کے کام میں آگے بڑھتے ہوئے دکت نہ آئے دوسرا پرڈکٹس ہم نے انڈیا میں پہلی باری لانچ کی سیللر نرشمنٹ تھرپی یعنی کی پوشن چکتسہ جو ہمارا شریر سیل سے بنا ہوا ہے اگر ان کو صحیح پوشن یعنی کی صحیح خوراک ملے گی تب ہی ہمارا شریر بلکل سوست رہے گا لیز جنٹلمن یہ اپنے آپ میں سب سے الگ ہے اور اسی سے آپ کے پاس گراہک آتے ہیں دوبارہ 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 کیوں کیونکہ ایک چیز جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں ہمارے پرڈکٹس میں دو کمی ہیں سب سے پہلی کمی ان کے پاس اپنے پیر نہیں ہے دوسرا ان کے پاس اپنا مو نہیں ہے جب آپ اس بزنس میں آتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے پیروں کے ساتھ ان پرڈکٹس کو لے کے جانا ہے اپنے مو کے ساتھ ان پرڈکٹس کے بارے میں بتانا ہے جب پرڈکٹس لوگوں کے اندر جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کیا کمال کے پرڈکٹس ہیں پرڈکٹس کے ریزلٹ کے کر کے آپ کے گراہک آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے کیوں کیونکہ جو آدھا گھنٹہ آپ نے لگایا ایک پرڈکٹ کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لئے جب لوگوں کو ان پرڈکٹس کا فائدہ ہوگا تو لوگ جو آدھا گھنٹہ آپ نے کام کیا اس کا آپ کو آمدنی لگ بگ اگلے دو یا تین سال آئے گا کیونکہ وہ لوگ ان کو ریگلر لیتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ کمپنی ہر کچھ مہینوں میں نئے پرڈکٹس لانچ کرتی ہر تین مہینے کے بعد لگ بگ چار نئے پرڈکٹس آپ کو ملتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے انہی گھرہکوں سے آپ کا ویرپار اور زیادہ بڑھتا ہے جو آپ سے پہلے سپرولینا نونی یا فلیکس لے رہا ہے جب کمپنی نے ٹیلکم لانچ کیا تو اس نے وہ خریدنا شروع کیا تو آپ کا بزنس پڑھا جب سوپ لانچ ہوا تو انہوں نے سوپ استعمال کرنا شروع کیا پہلے سپرولینا نونی اور ٹیلک لیتے تھے آج کے دن پہ سابون لینا شروع کیا یعنی کہ ایک ہی گھرہک سے آپ کا بزنس پڑھا اسی طرح جس طرح کمپنی کے اور پرڈکس نئے آتے ہیں آپ اور زیادہ گھرہکوں کو بھی لا سکتے ہیں اور اپنے پرانے گھرہکوں سے بھی اس بزنس کو پڑھا سکتے ہیں اگلی سلائٹ کے اوپر چلتے ہوئے کہ ان پرڈکس کے اندر آپ کا وشواس کیوں ہونا چاہیے کہ آج کے دن اگر ہم بات کریں کہ ان پانچ سالوں میں ماترہ دس کروڑ سے زیادہ ہم سپرولینا کے کیپسل بیٹ چکے ہیں دس کروڑ روپے نہیں بلکہ دس کروڑ کیپسل اس کا مطلب کیا ہے کہ لاکھوں لوگوں نے ان پرڈکس کو ازبایا ہے اثر دار پایا تب ہی آج کے دن پہ ویسٹیج اتنے تیز سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی ہے کیونکہ اگر یہ پرڈکس اثر دار نہ ہوتے تو یہ بزنس شاید ایک سال سے زیادہ نہ چل سکتا اسی طرح کروڑوں ہمارے نونی فلیکس گلوکوسا مین اور باقی سب پرڈکٹ بک چکے ہیں یہ یہی چیز ایک چیز بتاتی ہے کہ یہی ویفسائے ہے جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ پسند کر رہے ہیں جب آپ اس ویپار میں آئیں گے اور جب لوگوں کے پاس جا کے بات کریں گے لوگ ان پرڈکس کو ضرور پسند کریں گے اور تب ہی آپ کا بزنس آگے پڑے گا سب سے امپورٹنٹ چیز سنچالن یعنی کی کمپنی کی مینشمنٹ ایک اچھا بس ڈرائیور پائلٹ نہیں بن سکتا جس کا سٹیل کا بزنس ہے وہ اچھا ملٹی لیول مارکٹنگ نہیں چلا سکتا پیسہ صرف لگانے سے اچھا ملٹی لیول مارکٹنگ بزنس نہیں بنا سکتے کیونکہ ان لوگوں کے پاس سوچ ہونی چاہیے کہ کس پرکار سے اس بزنس کو چلایا جاتا ہے لیز جنٹلمن ویسٹیج کی جو مینشمنٹ ہے ہر ایک وقتی کو کم سے کم بارہ سے لے کے پندرہ سال کا ایکسپیرنس ہے تجربہ ہے ہندوستان اور ویدیشوں میں ملٹی لیول مارکٹنگ کمپنیز کو بہتر طریقے سے چلانے کا کمپنی اتنا ہی نہیں کمپنی سرٹیفائیڈ ہے ISO 9000 2008 جو سرٹیفیکیشن آپ کو ایک چیز کا وشواس دلاتی ہے کہ آپ کو بہتر سیوے ملے گی پرڈکس کی کالٹی ملے گی اور سروسز پوری کی پوری آپ کو ملے گی اس کے ساتھ ساتھ کمپنی جو ہے ایون حدسہ کی ممبر ہے یعنی کی جو ایک چیز پرمانت کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین کالٹی پرڈکس آپ کے پاس آتے ہیں لیس جنٹلمن اس مینجمنٹ کے بعد اگلی سلائٹ کے اوپر جاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پرڈکس کے ساتھ ساتھ مارکٹ کی آنے والے سمیں میں آپ کا اس بزنس میں کیا بھوش ہے ایک چیز جو میں آپ سے بہلے بات کی نوکری یا چھوٹا بیسہ ہے مجھے بتائیے کہ آج کے دن پر کیا نوکری ملنا آسان ہے نہیں نا اگر نوکری مل جائے تو کیا رکھنا آسان ہے وہ بھی مشکل ہے کبھی آپ سنتے ہیں اس بینک نے اٹھارہ سو لوگ نکال دیئے اس کمپنی بند ہوگی اس کے اندر سے پانچزار لوگ چلے گئے بینکس جو کام کر رہے ہیں پچھلے بیس بیس سال سے ان لوگوں کو وی ایر ایس دے کے ان کو گھر بٹھاتے ہیں کیونکہ ہر چیز میں بدلاو آرہا ہے اگر آج کے دن پر نوکری ملنا مشکل ہے تو آگے آنے والے سمیں میں اور زیادہ آسان ہوگا کی مشکل صحیح سنا بلکل مشکل ہوگا چلیے نوکری تو آگے چل کے ملنا مشکل ہوگا تو کیا کریں گے چھوٹا ویفصائے آج کل وہ بھی کرنا مشکل ہے تو آگے آنے والے سمیں میں آسان ہوگا کی مشکل بلکل صحیح مشکل جب نوکری کرنا مشکل ہوگا چھوٹا ویفصائے بزنس کرنا مشکل ہوگا تو آنے والے سمیں میں لوگ کیا کریں گے یہ صحیح آپ نے کہا کہ ملٹی لیول مارکٹنگ اور اس کے اندر کریں گے ویس ٹیچ کیوں ہماری بھارت کی جن سنکھیا آج کے دن پر کتنی ہے لگ بھگ ایک سو بیس کرو اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ کم ہوگی کی بڑھے گی صحیح کہہ رہے ہیں بڑھے گی یعنی کی بڑھتی ہوئی جن سنکھیا کے اندر لوگوں کی اور ڈیزائر زندگی میں کچھ کرنا ہے پانا ہے آگے بڑھنا ہے تو لوگ چنیں گے ملٹی لیول مارکٹنگ یعنی کی ویس ٹیچ جب ویس ٹیچ کو چناو کریں گے ہمارے پرڈکٹس مجھے بتائیے اس پرانت اس سٹیٹ میں جس میں آپ رہتے ہیں اس کے اندر کتنے میڈیکل کالیجز ہوں گے کم سے کم پانچ سے لے کے ساتھ آگے آنے والے پانچ سال کے بعد کیا وہ بند ہو کے وہاں پہ ہوتل کھلیں گے کی وہ چلتے رہیں گے آپ ضرور یہی بات کہہ رہے ہوں گے یہی ساتھ نہیں ان سے زیادہ اور کھلیں گے کیوں کتنے ہسپٹلز اور نرسنگ ہومز ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گے کیوں کیونکہ جیسے جیسے بھارت کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور لوگ اتنے بیمار پڑھیں گے ہماری سرکار بھی جانتی ہے کہ ان کا علاج کرنے کے لئے اور ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی اسی لئے اور میڈیکل کالیجز کھولے جا رہے ہیں پرانے میڈیکل کالیجز میں سیٹس پڑھا ہی جا رہی ہیں تاکہ اس جنسنکھیا کا پورا علاج ہو سکے لیز جنٹلمن ہمارے پرڈکٹس لوگوں کو بیمار نہیں کرتے بلکہ سوست بناتے ہیں اور دنیا میں جتنے ریسرچز ہیں ان کا ایک چیز کہنا ہے کہ اگلی تین دشک یعنی کی نیکس تری ڈیکیڈز صرف ایک انڈسٹری کو بلون کرتی ہیں جو ہے ویلنس انڈسٹری لیز جنٹلمن یہ چیز بالکل پکی ہے کہ آنے والے سمیں میں جب لوگوں کو نوکری ملنے مشکل ہوگی بزنس کرنا مشکل ہوگا تو لوگ کریں گے آپ ہی کا ویفسائی یعنی کی ویسٹیج اور پرڈکٹس وہی جن کی لوگوں کو ضرورت ہے یہ نہیں کہ آج کے سال دو سال کے بعد یہ بزنس بند ہوگا بلکہ آگے آنے والے سمیں میں آپ کے لئے اور زیادہ پرٹینچل ہے لارسٹ برٹ نوٹ دلیسٹ کس کمپنی کو آپ نے جوائن کرنا ہے جس کے پاس سسٹم ایڈوکیشن ہو یعنی کی سکشہ پرنانی ایک سوال آپ سے میں پوچھو کہ جب آپ نرسری میں گئے تھے جو آپ نے نرسری میں سکشہ پاہی اگر وہی آپ کو پانچویں میں ملتی تو کیا زندگی میں آگے بڑھتے نہیں جو آپ نے دسویں میں پڑھا وہی اگر گریجویشن میں پڑھتے یعنی کی آگے بڑھتے نہیں بلکہ اسی طرح بلٹی لیول مارکٹنگ ہمارے ویسٹیج کے بزنس کے اندر بھی اگر ہر سمیں پہ آپ کو صحیح ایڈوکیشن ملے گی تب ہی آپ کا ویقاس ہو سکے گا ہم نے جب ویسٹیج کو بنایا تو ہم یہی دیکھتے تھے ہر کمپنی کے اندر کہا جاتا تھا you are the best you are the best go diamond go crown go this go that آگ لگا دو پر کوئی تو بتا دے کیسے ویسٹیج کے اندر ہم نے یہی سیجے سب الگ کی نہ ہی صرف بزنس opportunity جو آج کے دن چار سو سے زیادہ شہروں میں پورے ہندوستان بھر میں کمپنی کرتی ہے free of cost آپ کو اپنے بزنس کو آگے سمجھانا ہے آپ ابھی سمجھا نہیں سکتے experienced لوگ ان میٹنگ کو کرتے ہیں تاکہ آپ کے نئے گیسٹ کو بزنس کے بارے میں جو اپنے tools product trainings کے لئے اور education کے لئے بنائے 17 بھاشا یعنی ہندی انگلیش پنجابی گجراتی مراتھی تمل ملیالم کنڈ تلگو اڑیا اسامی بنگولی کاسی گارو میزو نیگمیز اور نیپلیز بھاشا لیس جنٹلمن اس سے ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو ان پروڈکٹس کے بارے میں جانکاری لینا بہت آسان ہوتا کہ اگر آپ نے اس بزنس کو نیا جوائن کیا آپ پروڈکٹس کو بتا نہیں سکتے کوئی دکھت نہیں انگوٹہ چھاپ بن جاؤ انگوٹہ چھاپ یعنی کہ آپ کو پروڈکٹ کے بارے میں بتانا ہے اپنے گرہاک کو بھی ایک چھوٹا سا فی سی ڈی پلیئر لو گھر گھر ٹی وی لگے ہیں ٹی وی کے ساتھ اس کو لگاؤ اس کے پلی کے بٹن کے اوپر انگوٹے کی چھاپ دو پروڈکٹ کے بارے میں جانکاری دے دو آپ نے اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو شامل کیا جو اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں اسی طرح انگوٹہ چھاپ بن کے ان کو پروڈکٹ ٹریننگ دے دو یہ جو سیڈی آپ آج دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ بھی جو لوگ آپ کے پریوار میں جڑ رہے ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو ایک ہی کام کرو کیا یس انگوٹہ چھاپ بن جاؤ سیڈی دکھا دو پوری ایڈیوکیشن سسٹم مل جائے گا لیس جنٹلمن نائی سرف نیو ڈیسٹیبیوٹی ایڈیوکیشن سیمیناس کمپنی آپ کے لئے کرتی ہے ڈیریکٹر ایڈیوکیشن سیمیناس جب آپ سٹار ڈائیمنڈ کراؤن بنتے ہیں تو ہائر لیولز کی آپ ایڈیوکیشن ملتی ہے تاکہ آپ اپنی سوچ بدل کے اچھ سکشا پا کے اپنی زندگی کو بدل سکیں سب سے امپورٹنٹ چیز کی ہم اس بزنس کو کیوں کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا نیکس لائٹ کے اوپر کی کیا آپ جانتے ہیں کی آپ ہر ایک گھنٹے کتنا کما آسکتے ہیں ہر ایک گھنٹے کی ہماری قیمت کیا ہے اگر ہم کریں نوکری یا اور کوئی ویو سائے کرتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی آدمی کتنے سال کام کرتا ہر آدمی لگ بگ پچیس سال کی عمر میں کام کرنا شروع کرتا ہے ساٹھ سال کی عمر تک کام کرتا رہتا اس میں ایک وقتی کتنے دیر کام کرتا ہے ہر آدمی آٹھ گھنٹے ہر روز کام کرتا ہے اور سال میں لگ بگ تین سو دن کام کرتا ہے اور اگر ہم لگائیں آٹھ گھنٹے ہر روز تین سو دن ہر سال میں اور 35 سال کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کریں تو یعنی ہر ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر 84 یعنی 84 ہزار گھنٹے کام کرتا ہے اس سے پر ہمیں ملتا کیا اگر ایک ایوریج انکم لگائیں کہ آدمی کمارا ہے اپنی زندگی میں 20 ہزار یعنی پانچ سے لے کے 7 یا 10 ہزار کی آدمی سے شروع ہوا جب تک ریٹائر ہوا تو 50 یا 60 ہزار کی آدمی آئی ایک ایوریج اگر انکم لے کے چلیں کہ وہ اپنی زندگی میں 20 ہزار روپے پر منت کمارا ہے تو اگر 20 ہزار روپے انٹو 12 مہینے کیونکہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور اس کو اگر ہم ملٹیپلائے کریں 35 سال جو ہم نے کام کیا تو کوئی بھی وقت اس ایوریج انکم پر پوری زندگی میں کتنا کمائے گا 84 لاک چلی ہم لگاتے ہیں جو ہم نے سمیں لگایا اس کی ہمیں کیا قیمت ملتی ہے یہ جو 84 لاک روپے ہم کمائیں گے اگر اس کو ملٹیپلائے کریں اس سمیں کے ساتھ جو ہم نے لگایا اس کو کمانے کے لئے 84 ہزار کے ساتھ تو جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یعنی آپ کے ہر گھنٹے کی قیمت کیا ہے ماتر 100 روپے جب آپ ویسٹیج میں آتے ہیں ویسٹیج میں لاکھ روپے پر منت ہوتی ہمارے ہاں پہ ایسے کتنے کراؤن ڈریکٹرز ہیں جو مہینے میں چار ساڑھے چار اور چھے لاکھ روپے کمارے ہیں پر اگر کم سے کم کی بھی بات کی جائے تو آپ کو پانچ سال میں کراؤن ڈریکٹر بننے کے بعد لگ بھگ اس آمدنی کو انجوائ کرے جو اس پانچ سال میں آئی ہے چلیے اگر اس کا حساب اگر ہم دیکھیں کہ آپ لاکھ روپے پر منت کمار رہے ہیں ہر مہینے یعنی سال میں بارہ مہینے انٹو بیلنس جو باقی ہمارے تیس سال بچے ہیں تو ویسٹیج کے اندر پانچ سال کام کرنے کے بعد اگلے تیس سال کے لئے آپ اپنے لئے آرام سے کما سکتے ہیں تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لئے جنٹلمن یہ تو میں بات کر رہا ہوں اگلے تیس سال میں ہمارے ہاں پر ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو ابھی ویسٹیج میں ماتر پانچ سال ہوئے ہیں اور ان کی آمدنی دھائی کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے یعنی کی اندازہ لگا کے دیکھئے کہ تیس سال کے اندر لوگوں کی کتنی آمدنی ہوگی لئے جنٹلمن اس کو دیکھتے ہوئے باقی نوکری یا ویفصائے سے ہمیں کیا فائدہ ہے اگر کوئی دس بجے سے لے شام کے آٹ بجے تک کرتے ہیں اگر صبح سات سے لے دس بجے تک آپ ویسٹیج کا کام کرتے ہیں یعنی کی تین گھنٹے صبح شام کو آٹ سے لے دس بجے تک ویسٹیج کے ویفصائے کو دیتے ہیں یعنی صبح تین گھنٹے شام کو دو گھنٹے کل دن میں اگر آپ پانچ گھنٹے لگا رہے ہیں اگر پانچ گھنٹے ہر روز لگاتے ہیں ایک سال کے اندر چلیے مانتے ہیں کہ اگر آپ تین سو تیس دن کام کر رہے ہیں اور آپ نے یہ پانچ سال کام کیا یعنی کی پانچ گھنٹے ہر روز تین سو تیس دن انٹو پانچ سال تو کل سمیں جو آپ کا لگے گا کراؤن ڈریکٹر میں وہ بنے گا آٹھ ہزار دو سو پچاس گھنٹے اگر دیکھتے ہوئے کہ ہمیں ویسٹیج میں کیا فائدہ ہے جو پانچ گھنٹے ہر روز ہم کام کریں گے پانچ سال تک پانچ سال کے بعد جب ہم کراؤن بنیں گے کراؤن کے ساتھ ہماری آمدنی جو آنے والے سمیں کے اندر ہوگی تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپیہ اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں کس سے جو سمیں ہم نے لگایا اس آمدنی کو کمانے کے لئے یعنی کہ آٹھ ہزار دو سو پچاس کے ساتھ تو ہم دیکھیں گے ہمارے ہر ایک گھنٹے کی قیمت ویسٹیج کے اندر ہوگی چار ہزار تین سو ترے سٹھ روپے سوچنے کا وقت یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیئے وہ نوکری یا ویفسائے جس کے اندر ہر ایک گھنٹے گھنٹا فیصلے کی گھڑی ہمیشہ آتی آپ کیا چاہتے یہ جو سوال آپ کے من میں گھوم رہا ہے اور آپ کے پاس نرنے کا سمیہ ہے آپ کے بائے ہاتھ میں ایک چیز ہے یعنی وہ جاب وہ نوکری وہ وسائے جو ابھی تک کرتے ہیں اور دوسرا آپ کے ہاتھ میں جو نرنے آپ کو لینا ہے کی کیا ہم چنے ویسٹیج کو اپنی جیوکہ اپنا کیریئر جس کے کر کے ہماری پوری کی پوری زندگی اس میں سفل ہو سکتی فیصلہ آپ کے اوپر ہے کیونکہ ہمارا کام آپ کو سپنے دکھانا نہیں صرف راستہ دکھانا ہے آپ میں سے جو لوگ ویسٹیج کو چننا چاہتے ہیں اپنی جیوکہ اور دائیں ہاتھ میں آپ کے چوئس ہے ویسٹیج میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنا دائیں ہاتھ کھڑا کریں یہ تھا ہمارا پہلا موڈیول چنیئے ویسٹیج کو اپنی جیوکہ جیوکہ موڈیول جیوکہ